نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد آج کل ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر ایک فیشن چل رہا ہے ناخون بڑھانے کا یعنی فیشن کے طور پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اپنے ہاتھوں کے ناخون بڑھاتے ہیں اور لڑکیاں اس کے اندر بہت زیادہ آگے ہیں وہ اپنے ناخون بڑھاتی ہیں کبھی ایک انگلی کا ناخون بڑھا لیتی ہیں اور بہت سے ایسی ہیں جو اپنے سارے ہاتھ کے ناخون بڑھاتی ہیں اور پھر ان کے اندر ترہ ترہ کی نیل پالیش اور رنگ برنگ ان ناخون کو کر لیتی ہیں اس کے تعلق سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ناخون کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے انسانی فطرت میں یہ چیز داخل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں تو انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں جن میں سے بغل کے بال اکھیڑنا اور زیر ناف کے بال کٹنا موش تراشنا خطنے کرنا اور پانچوی چیز ہے ناخون کٹنا یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے فطرت میں سے ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناخون کٹنے کے تعلق سے اور بال وغیرہ کٹنے کے تعلق سے یہ ہدایت دی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ ان کے مدت نہیں ہونی چاہیے یعنی ناخون چالیس دن سے زیادہ چھوڑنے نہیں چاہیے کہ جس سے بڑھ جائے اسی طریقے سے زیر ناف کے بال ہے بغل کے بال ہے اور موچ ہے تو چالیس دن کے زیادہ سے زیادہ ان کے مدت ہے چالیس دن کے مدت سے اگر زیادہ بڑھ جائیں گے تو پھر یہ مکروع تحریمی ہو جائیں گے حرام کے قریب قریب اس وجہ سے ناخون کا بڑھانا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے ناخون بڑھانا اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ناخون کٹنے کا حکم دیا ہے تاکہ غیروں کی مشابہت سے بچ جائے اور جانوروں اور حیوانوں کی مشابہت سے ہم بچ جائے کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جانوروں سے بالکل الگ بنایا ہے بہترین تخلیق میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے لیکن انسان ناخون بڑھا کر کے اپنے آپ کو جانوروں کے مشابہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ناخون یہ جانوروں کے بڑے ہوتے ہیں یہ حیوان اپنے ناخون کو بڑھائے رہتے ہیں ان کو تو ناخون کٹنے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تو ناخون کو چھوڑ دینا اور جانوروں کی طرح بڑھا لینا یہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے سے یہ بالکل اس کے خلاف ہے تو انسان کی فطرت کے یہ چیز خلاف ہے اور دوسری بات اللہ کے نبی اور انبیائی کرام کی سنت سے روگردانی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے اس وجہ سے ناخون کو ہمیشہ چالیس دن کے مدت سے پہلے پہلے کاٹ لینے چاہیے اور اپنے ناخونوں کو فیشن کے طور پر بڑھانا یہ بالکل بھی مسلمان کی شان نہیں ہے یہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے چونکہ غیر مسلم اور غیر لوگ اپنے ناخونوں کو بڑھاتے ہیں اور جانور خاص طور پر حیوانوں کے ناخون بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ حدیث میں ہے من تشبہ بی قوم فہو منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حش انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اس وجہ سے ہمیں غیروں کی مشابہت سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور جانوروں کی مشابہت سے بھی بچنے کی ضرورت ہے ہم انسان ہیں اللہ نے ہمیں بہترین تخلیق میں پیدا فرمایا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیں یہ بیجا فیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو جانوروں کے مشابہ بنا لینا یہ ایک مسلمان کی شائع نشان نہیں ہے اس لئے ناخون بلا کسی عذر کے نہیں بڑھانے چاہیے فیشن کے طور پر ہو یا کیسے بھی یہ ناخون بڑھانا انسان کے لئے بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے اور ناخون بڑھانے کے اگر اتنے بڑے ناخون رکھے ہوئے ہیں جس سے انگلی کے سرے ناخونوں کے اندر چھپ جاتے ہیں تو ایک مسئلہ اس میں اور آتا ہے وہ ہے وضو کا مسئلہ اگر ناخون اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر انگلیوں کے سرے چھپ جاتے ہیں تو پھر اس کا وضو بھی درست نہیں ہوگا جب تک ان سروں کے انگلیوں کے سروں تک پانی کو نہیں پہنچائے گا اس کا وضو درست نہیں ہوگا اور جب وضو درست نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی اس لئے ایک مسئلہ تو اس میں ناخون بڑھانے کا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ اگر کسی عورت نے کسی لڑکی نے اپنے ناخون بڑھا رکھے ہیں اور ان کے اندر چھپ جاتے ہیں اور انگلیوں کے سرے اس میں چھپ جاتے ہیں اتنے بڑے ناخون ہیں تو پھر انگلیوں کے سرے تک پانی کا پہنچانا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے اگر سوئی کے ایک ناکے کے برابر بھی اس جگہ سے اگر خوشک رہ گئی تو وضوح اس کا درست نہیں ہوگا اس لیے یہ مسئلہ بھی ہے بلا کسی عذر کے اگر ناخون بڑھائیں گے تو ایک تو گناہ ہے اور یہ چیز فطرت کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے اور دوسرا اس کے اندر نماز کا بھی مسئلہ ہو جائے گا کہ وضوح بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گا اس لیے یہ مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور بلا کسی عذر کے ناخون کو نا بڑھائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے